احبابی زیبکار جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج آپ کے اس شہر میں آپ کے اس علاقہ میں تحفظ نموس رسالت کانفرنس کا آغاز ہو رہا ہے میں یہ سمتہ ہوں کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نموس کے حوالے سے آج کا یہ عظیم و شان پروگرام لے کے ساتھ تحسین ہے خوش نصیب اور خوش بخت ہوں گے وہ لوگ جو اپنی مصرفیات میں سے کچھ وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لئے گزاریں گے جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے وہ آگے تشریف لے آئیں اس طرح جو بھی آ رہا ہے وہ پیچھے بیٹھتا چلا جا رہا ہے مہربانی کریں گھار سے اتنے قدم چل کر اگر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کے لئے آ گئے ہیں تو یہاں تشریف لے آئیں قریب آ جائیں تاکہ محفل کا ایک رخ بنے اور علماء کرام تشریف لے چکے ہیں محفل کا بقیدہ آغاز ہونے والا ہے تو یہ اچھا نہیں لگتا آپ میں عربانی فرمائیں یہ بزرگ جو تشریف فرمائیں ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے سب ادرات محربانی کریں اور یہ آگے تشریف لے آئیں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لئے آئے ہیں تو لازمی ہے کہ آپ کے رجحان سے بھی آپ کے عمل سے بھی آپ کے ذہن سے بھی اس بات کا پتہ چلے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے اور مستانے اور پروانے ہیں سلام کہتے ہیں سبا مصطفیٰ سے جا کہنا غم کے مارے سلام کہتے ہیں اے سبا مصطفیٰ سے جا کہنا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام سے دل ہمارے سلام نعرہ تکبیر عظیم عالم دین عظیم مذہبی سکالر عالم اسلام کی عظیم علمی اور رہانی درسگاہ دعلم حمدیہ غصیہ بیرہ شریف کے شیخ العدیس و تفسیر مفتی عظم پاکستان حضور قبلہ مفتی شہر محمد خان صاحب کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں لیکن نموز سے رسالت کان فرانس میں آئے ہو تو پتا چلنا چاہیے کہ ہم وہ عال محبت ہیں ہم وہ عال سنت ہیں جو حضور علیہ السلام کی عزت و نموز کے حوالے سے ہوش بھی رکھتے ہیں اور جوش بھی رکھتے ہیں جو وقت آنے پہ اپنے جذبات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں اور اب تو یہاں فقط اپنی زبانوں سے یہ اظہار کرنا ہے کہ ہم غازی ممتاہ حسین حضور علیہ السلام میں نے تو بھرے چوک میں جو عباد کے بزار میں کھڑے ہو کر کہا تھا میں نے کہا عرباب اقتدار اگر تم یہ سمتے ہو کہ حضور علیہ السلام کی عزت و نموز بائی سکتی ہے یہ قنون بائی سکتا ہے تو ہمارا یہ تازہ خون حاضر ہے ہماری جوانیاں حاضر ہیں ہمارے جسموں میں یہ کھولتا ہوا خون حاضر ہے ہمارے ماں باپ حاضر ہیں ہمارے مال و جہداز سب کچھ حاضر ہے ہم آقا کی نموز پہ یہ سب کچھ قربار کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن ہم یہ سعودہ نہیں کہا سکتے حضور علیہ السلام کی عزت و نموز کے عوالے سے کوئی کسی قسم کا ایسا لفظ استعمال کرے بھرپور انداز میں میرے نعروں کا جواب دیں حضور کبرا مفتی صاحب کا استقبال کریں سیدی مرشدی نہیں اتنے انداز میں نہیں یہ وہ نعرہ ہے جب لگتا تھا تو خیبر کام پڑتا تھا ذرا محبت سے لگا ہے نعرہ تقبیر نعرہ نشاء سیدی مرشدی سیدی مرشدی تیرے نام کی خاطر یا نبی تیرے نام کی خاطر تیرے نام کی خاطر قربان کریں گے یہ جان بھی اپنی قربان کریں گے تیرے نام کی خاطر یا نبی تیرے نام کی خاطر تیرے نام کی خاطر تیرے نموز کی خاطر تیری شان کی خاطر قربان کریں گے تیرے نموز کی خاطر 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 تیرے نموزی تیرے نموزی تیرے نموز کی خاطر تیرے نموز کی خاطر تیرے نموزی تیرے نموزید 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 دے سارے تلوکات انسان دیاں خواہشات اُس دیاں اُمنگا اُس دے ارادے اُس دیاں کابشا سب نو سمیٹ کے ایک طرف رکھ دیتے اور سامنے شیشہ لائے انسان اسی شیشہ جویک تو کس دگرتے چلنا بھی تو کس طرف جا رہے ہیں اس دے اندرہ اپنا چہرہ ریک کیا تینو منظور اس طرف آمنا تا پھر آ جا سادہ ہو جا تے جے نئی منظور تا اللہ رب العزت نو بھی حد تو گزرن والا دی ضرورت تے لوڑ کوئی نہیں اے آخر اجنال اعلان کر چھوڑا کل اے میرے محبوب اعلان کر دے ان کا نا آباؤکم وَأَبْنَاؤکم وَإِخْوَانُوکم وَعَشِیرَتُكُم وَأَزْوَاجُكُم وَأَشِیرَتُكُم فرمایا اے محبوب انہاں دست دے کہ اگر تو ہا دے ماں باپ تو ہا دے آباؤ اجداد تو ہا دے بیٹے تو ہا دے اولادان تو ہا دے بھائی تو ہا دے بیویاں تو ہا دے قبیلے تے رشتے دار وَأَمْوَالُنِكْ طَرَفْتُمُوْحَا اور تو ہا دے او مال جنن تُسا جمع کر کے اکٹھا کر کے رکھے وَتِجَارَتُن تَخْشَوْنَكَسَادَحَا اور تو ہا دی او تِجارت تو ہا دا او کاروبار جس دے مندہ پر ونجن دا ہمیشہ توانو کھٹکا لگا رہے ہیں ہمیشہ توانو خطرہ لگا ہوئے ہیں کہ کاروبار نا مندہ پیونے وَمَسَاكِنُوْتَرْدَوْنَحَا اور توہ دیا او رحیشا جیڑیاں توانو پسندن توہ دے او مکانات توہ دیا او بلڈگا توہ دے او گھر جیڑے توانو پسندن اٹھ چیزان دا تس کرے آباؤ آئی داد اولاد انسان دا تعلق کل بھی اپنی اولاد نال بھی ہے ماں باپ اور آباؤ اجداد نالے اپنی جد نال محبہ تے اگر شاد فرمائے اخوانو کم اپنے بھائی انسان نو پیارے انہ نال تعلق تے محبہ تے رشتہ کائیں میں ازواجو کم تتواریاں گھر والیاں جنہ نال توانو تعلق واشیرہ تو کم اور تو آدے او قبیلے او خاندان جنہ دنال توانو محبہ تے واموالون اک طرف تو موہا تو آدے مالو دولت جنہ جمع پی کردے ہو انسان نو اپنے مال دنال محبہ تے وَتِجَارَتُن تَخْشَوْنَكَسَادَهَا انسان نو اپنے کرو بار دنال محبہ تے انسان نو اپنی تجارت دنال محبہ تے وَمَسَاكَنُو تَرْدَوْنَهَا اپنے گھر بار دنال محبہ تے اپنی رہائشت مکان دنال محبہ تے ساریاں محبتان دے گرد گھیرہ ڈال کے اللہ کریم ارشاد فرمائے اگر انہ ساریاں چیزان دی محبت اک پاسے ہو گئی احبہ الیکم من اللہ ورسولہی وَجِحَادِن فِي شَبِیلِ اللہ اُس دے پیارے رسول اور اُس دے راست جہاد کرن تھوں انہ اٹھاں چیزان دی محبت ود گئی اللہ اُس دے محبوب دی محبت کم ہو گئی یاد رکھو فَتَرَبَّ شُوب وَاتِ انتظار کر آئے وَاتِ انتظار کر آئے حَتَّى آیَاتِ يَا اللَّهُ بِي عَمْرِح یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا فیشلہ فرما دے وے اپنا عمر فرما دے وے تو ہاتھیں کوئی عذاب نازل کر چھوڑے اس گلد انتظار چروا ہے کیوں؟ تُسہاں نے ذاتی محبت نو اگھاں کر چھوڑا اللہ اور اُس دے محبوب دی محبت نو پچھاں کر چھوڑا اللہ اور اُس دے محبوب دی محبت تے انہ اٹھاں چیزان دی محبت نو تُسی غالب کیتے جس دے نال تو آدھا ذاتی تعلق تے نفاہائی اللہ اور اُس دے محبوب دی جہاد نو پچھاں کی تے اُس دے راستچ جہاد نو پچھاں کی تے اللہ فرما دے میرائے اٹاں قانون تے حکم شنگنو نو انتظار کرا ہے میرا کوئی عذاب تھواتے آو ایسی میرا کوئی عذاب تھواتے آو ایسی اج دنیا آخ دیئے زلزلے پیان دن اج بمباریاں پیان ہوں دیا اج بابایاں پیان پھیل دیا اج شیلا بات پیان دہن او لوگو کیوں نہ آمن اسی اپنے دل دے اندر جھاکوں معاشرہ کس کلچ مقتلا ہے کتھائیں باپ دی محبت غالبے باپ نراز ہو ویسی شریعہ دہ حکم پچھاں ہو گیا کتھائیں اولاد غالبے اولاد نہیں مندی شریعہ دہ حکم پچھائیں اولاد دی گل اگاں ہوئی کھڑو تیے کتھائیں بھائی پہ نراز تھی دن کتھائیں بیویاں راضی نہیں پہیاں تھی دیا کتھائیں قبیلے دے رشم و رواج غالبن شریعہ دہ حکم کانتو پچھے سارے لوگانی اگلاں اگاں اس گلچ معاشرہ مقتلا تھی گیا تجارت بھی مقدمے اس دے نال بھی محبتے اللہ اور اس دے محبوب دے بتائے ہوئے کانون دا کوئی احترام نہیں کس رنگ اسی اپنی تجارت رو چلا منا ہی کس حالے چشا اپنے معاشرین چلا منا ہی اپنی برادرین چلا منا ہی اپنی اولاد تے بیویاں چلا منا ہی وہ سب شریعت دے تابے بن کے انہاں رکھنا ہی حالہ تے ہو گئی اسا سارے رسم و رواج برادریاں دے اشول اولادہ دیاں مرضیاں گھر والیاں دے حکم ماں باپ دیا نرازگیاں ساری آدھاتے احساس کر لیا اللہ اور اس دے محبوب دی برگاچ حاضری دے احساس ختم ہو گیا جدہ ایک قیفیت پیدا ہو گئی تیوت کیا ہے اللہ کریم دی طرفوں عذاب آمنا شروع ہو گئے کتھائیں منباری پیتھی دیئے کتھائیں پتھر پیوز دن کتھائیں بم پیوز دن کتھائیں شیلاب پیان دن کتھائیں زلزلے پیان دن اللہ کریم نے اپنا حکم جاری فرمایا کنی اشان اس گلدی طرف نہیں سوچا کہ وجہ کیا ہے کس واسطے عذاب نازل ہو گئے واللہ لا یہد القوم الفاسقین فرمایا جڑی قوم حد تو تجاوز کرویں دی ہے اللہ انہوں کنی ہدایت نشیب نہیں کر دا راستے کراس کر گئی حدود کراس کر گئی جیڑی قوم اللہ رب العزت دیا حدہ تو کزر گئی اللہ فرمائے دے میں انہوں نے ہدایت نہ دے دا میرا اے بی فیصل ہے میں انہوں نہ دی لوڑ کوئی نہیں میں انہوں نہ دی حاجت کوئی نہیں آؤ میرے محبوب نے اے قانون خداون دی آپ نے صحابہ دے سامنے بیان فرمایا اے میرے آقا دے پیارے غلامانے قرآن دے اس حکم تے رشاہت تے حصول تے زابت نو اپنے دل و دماغش انہیں بٹھائے باپ آگیا ہے نا تے بستر تے باون لگ گئے میرے نبی دی خادمہ تے گھر والی حضور دی غلام بستر پہلے پیٹ دیئے بستر پہلے پیٹ دیئے اج باپ حیرانے ابو سفیان حیرانے وجہ کیا ہے میں بستر تے باونہ چاہتا ہاں بیٹی بستر تے باونہ نہیں دی حضرت امی حبیبہ بستر لپیٹ چھڑے آئے پوچھیا بیٹی ماجرہ کیا ہے کیوں بستر لپیٹ چھڑے آئی تے کی آکھا جواب کیا دیتے میرے اباپ اے بستر میرے آقا سید الانسی والجن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا پاکیزہ بستریں تو اجے مسلمان نہیں ہویا اس واسطے تو اس بستر تے باوندے قابل ہی نہیں ہے کل ان کا نا آباؤکم وابناوکم تواریاں اولاداں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صیرت نونے کو اس آشے کے صادق دی صیرت نا مشاہدہ کرو اکھان دے سامنے و تصور لاؤ میدان کارزارے جنگ ہو گئی صدیق اکبر دا بیٹا حاضر تھی دے ابباجان چنگ دن در بارہا تُس ہی میری تلوار دی زب دے چاہے ہو لیکن میں نے باپ سمجھ کے توانو چھوڑ دیتے فرمایا میرے بیٹے تُو نے باپ سمجھ کے میں نو چھوڑ دیتے اگر تُو میرے محبوب دے دشمن دی صفحے چاہ کے کھڑو تاہیں تے میرے سامنے آن دوئے صدیق اکبر دی تلار ہون دی اور تیری گردن ہون دی میں ترہ تن جسم نالو گردن جسم نالو جد جدہ کر چھوڑ دا کل ان کان آباؤکم و ابناوکم صحابے کرام نے اس آیتوں سمجھے ازدتے عمل پہ راتے اور آپنیاں زندگیاں دے اندر آپنے آباؤ اجداد آپنیاں اولاداں قربان کر چھوڑیاں میرے آقا دی ناموس واسطے میرے آقا دے مشن واسطے میرے آقا کریم دی محبت واسطے ہر چیز نو پچھا کی تے اے او سبا کا ہی جڑا صحابے رسول لسانو عطا فرمائے حضور دی باندیئے حضور دا کلمہ پڑھنے والیئے سارے علماء کل سن دے ہو بیٹا بھی قتلے بھائی بھی شہید ہو گئے گھر والا بھی شہیدے پیغام پہ مل دن مائی سارے شہید ہو گئے یہ کیاک دیئے میں نو حضور دی بار گائی تے لے کے چلو میں نو آقا دے قریب تے لے کے چلو جدا میرے آقا دے روخ انور تے نگاہ پئیے میرے آقا دی خادمہ فرمیند ارض کر دیئے کلو مصیبت انبادا کا جللو سونے آن جب تک تیرا روخ انور سلامت حرام اڑالی مصیبت ہے جہے حرام اڑالی مصیبت ہے جہے باپ بھی قربانے خامند بھی قربانے بیٹا بھائی قربانے بھائی بھی قربانے میرے نبید غلاموں اے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامہ دی شان ہے اوہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سب کچھ قربان کر چھڑی ہے حضرت صدیق اکبر سارا سازو سامان چاہ کے نبید قدمہ چرک دیتے اموال ان ایک طرف تو موہا سب کچھ قربانے تجارت تخشونہ کساتا ہا اے تجارت عثمانی دل چرچے تے ڈنکے وجدہان پر جنا محبوب دی غلامی اختیار کی تیئے میرے آقا دے قدمہ تے سب کچھ نشاور ہوگئے تجارتاں بھی نشاور گھر بار بھی نشاور حتیٰ کہ وہ مقام آیا کہ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ تلا دے اندر پہنچ گئے میرے آقا کریم اور سرکار دے غلامانو مکہ دے کافرانے روک لے کعبے دے تواف دی اجازت نہیں ہے کعبے دے اندر داخل دی اجازت نہیں ہے کعبے نو بسامن والی ہستی جس واسطے کعبہ بنایا گیا وہ وقت بھی تاریخ دکھائے ظالم لوگا نے اس محبوب مقابج داخلے تو روک رکھے روک رکھے پتا چلا کعبے دی حکمرانی کعبے دی حکومت اور کعبے دی نگے مانی کعبے دیاں چابی آندا مالے کھومنا اے اگر حق دی دلیل ہوندا تے چابی میرے آقا دے ہاتھے چھوندی دشمنہ دے ہاتھے چھوندی اس واسطے این ہوندارے اللہ دی تقدیر اے میرے مالک دے فیشلن زمانے دے اندر مختلف حالات بدلن سیدے کائنات دے غلام حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو پوچھ گئے مکہ دے سرداران اٹھے دولت من تے امیر تے تاجر شخصہ دے قبیلے دائے اے دولت دی محبت تے عزت ہر